We are discussing about beer Lambert law. In last module, we have discussed relationship between absorbance and transmittance. Absorbance اور transmittance جو ایک دوسری کے inverse proportion میں ہیں اور اس module میں ہم بیسیکلی ایمفیسائز کریں گے absorbance اور کنسنٹریشن کے آپس کے ریلیشن کو. Transmittance چینج بننے کی وجہ سے یا maximum absorption آپ کو جس ویولنٹ پر ملتی ہے اسے ہم لیمڈا میکس کہتے ہیں ویولنٹ میکسیمم اور اس سے پہلے مدول میں ہم نے اس کو ڈسکس کیا تھا کہ اس ویولنٹ میکسیمم پر کون سے فیکٹرز اثر انداز ہوتے ہیں یعنی مختلف قسم کی شفٹس جیسے بیتھوکرومک شفٹ یا ہپسوکرومک شفٹ جیسے ریڈ شفٹ یا بلو شفٹ کہتے ہیں تو کیسے پیک ایک جگہ سے دوسری جگہ شفٹ ہو سکتی ہے ویولنٹ میکسیمم کیوں چینج ہوتی ہے اس کی کیمیسٹری کو ہم نے ڈسکس کیا تھا اور اس وقت جو ہائپرکرومک شفٹ یا ہائپوکرومک شفٹ یعنی کنسٹریشن کی ویریشن سے ابزوربنس پر فرق پڑتا ہے ہم اس ریلیشنشپ کو ڈسکس کرنا چاہ رہے ہیں there are two main characteristics of an absorption band one is its position and second one is its intensity in last module we have discussed that position depend upon energy that is equal to required for the electronic transition یعنی یہ اس کی کیمیسٹری بھی depend کرے گا کہ ایک مولیکیول کس جگہ پر absorb کرے گا اگر کیمیسٹری بدل دیں گے تو اس کی position چینج جائے گی لیمڈا میکس یا ہائیسٹ پیک کس جگہ پر آ رہی ہے وہ position بدل جائے گی and second one is intensity یعنی کتنی ہائٹ پہ پیک آئے گی that correspond to number of molecules which absorb the radiation of the wavelength and depends largely on probability of transition it may be measured as transmittance or absorbance اگر ایک مولیکیول میں ایک سے زیادہ کرومفور موجود ہیں اور وہ ایک دوسرے کے ساتھ conjugation میں بھی ہیں جیسے double bond بھی ہے اور ایک کاربنائل گروپ بھی ہے alpha beta unsaturated carbonyl compounds میں تو ہمیں normally دو پیکس کی بجائے صرف ایک single پیک ملتی ہے جو ان کی combined relation کی وجہ سے آتی ہے if chromophores are separated by at least two single bonds یعنی وہ conjugation میں نہیں ہیں isolated behave کر رہے ہیں تو اس صورت میں ہمیں دو مختلف پیکس مل سکتی ہیں اگر ایک ہی کرومفور ایک سے زیادہ جگہ پہ موجود ہے جیسے die carboxylic acids یا die carbonyl containing compounds تو وہ دونوں کرومفور اپنی intensity کو مرش کر لیں گے اور پیک تو ہمیں ایک ہی جگہ پہ ملے گی wavelength same رہے گی possibly اس کی intensity بڑھ جائے گی ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ absorbance اور transmittance ایک دوسرے کے inverse relation میں ہے جیسے اسے transmittance کم ہوتی ہے یعنی 100% transmittance پہ absorbance zero ہے لیکن اگر transmittance change ہو کر move کرتی ہے zero person کی طرف مطبع آپ کا molecule یا solution concentrated ہوتا جا رہا ہے اور اس میں سے transmit ہونے والی light کی concentration بہت کم ہو گئی ہے تو absorbance maximum کو approach کر جائے گی اور جس stage پر آپ کو maximum absorbance مل گئی پھر وہاں سے یہ caliption curve ان کے درمیان ایک straight line relation رہنے کی بجائے جسے ہم absorbance اور concentration کے درمیان direct proportion کہتے ہیں اس کی بجائے ہم ایک straight line اس concentration والے access کے again against ملنا شروع ہو جائے گی یعنی maximum transmittance achieve ہو گئی اب اس میں سے کوئی molecule یا light transmit نہیں ہو رہی تو اس سے زیادہ absorbance بڑھ نہیں سکتی اس کا مطلب یہ ہے کہ caliption curve ایک limit تک تو ہمیں straight line شو کرتی ہے لیکن اگر ہم concentration بڑھاتے جائیں تو پھر یہ straight line کی بجائے parabola shape میں آ جائے گی جیسے اس peak نے بھی اپنا curve بنا لیا ہے absorbance اور concentration normally straight line ایک خاص limit تک یا ہم low limit میں جب solutions بناتے ہیں تو ان کی absorbance اور concentration ایک دوسرے کے align رہتے ہیں direct proportion میں رہتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ ہمیں straight line ملے گی اور straight line کی جو equation ہے y is equal to mx plus c وہ اس کو follow کر رہا ہوگا y یعنی absorbance m یعنی slope of line x کی جگہ x axis پر ہمارے پاس concentration ہے اور c جسے ہم normally y intercept کہتے ہیں اور چونکہ یہ straight line curve عام طور پر 0 سے پاس ہوتی ہے اس لئے normally c کی value 0 ہی آتی تو y is equal to mx اس کو ہم solve کر کے کسی unknown sample کی absorbance لینے کے بعد اس کی concentration یا x نکال سکتے ہیں slope m کے لئے یہ جو ہماری straight line کی equation تھی a is equal to epsilon c l اس کا مطلب ہے ہم تو c اور a کے درمیان relationship study کر رہے ہیں تو epsilon l یہ slope ہے line کی اور last madure میں ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ path length l one centimeter kivit کی صورت میں fix کر دیا گیا ہے اس لئے slope of line basically یہ epsilon کو represent کرتی slope of line depend کرے گی کہ آپ کونسا molecule استعمال کر رہے ہیں جیسے کیمنفور کے لئے یہ slope مختلف ہو سکتی ہے potassium dichromate کے لئے مختلف ہو سکتی ہے کوئی vitamin A یا اور organic compounds ہیں تو ان کے لئے slope میں variation آ سکتی ہے اور کسی دو compound کی slope same بھی آ سکتی ہے لیکن concentration اور absorbance کے درمیان relationship یہ straight line ہی رہے گا اسے ہم بھی a lambert log کہتے ہیں اور اس طرح کی straight line سے ہم unknown sample کی concentration بہت آرام سے find out کر سکتے ہیں so analysis of unknown can be done by using calibration curve of known concentration solution پہلے ہم wavelength maximum find out کرتے ہیں اس کے لئے ہم عام طور پہ wavelength scan یا spectrum mode پہ کام کرتے ہیں اور پھر اس خاص wavelength کے اوپر absorbance اور concentration یعنی مختلف concentration کے solution بنا کر اور ان کی absorbance لے کر ہم straight line curve ڈرو کرتے ہیں جس سے ان ان کی concentration نکال سکتے ہیں سکتے ہیں سکتے ہیں سکتے ہیں موسیقی